اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها و نعم اجر العاملین صدق اللہ العزیم اولئیک یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم جن کا بدلہ مغفرت من ربهم ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے و جنات اور جنتیں ہیں تجری من تحتها جس کے نیچے بہرہی ہیں الانہارو نہریں خالدین فيها اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے و نعم اجر العاملین اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اس سے پچھلی آیات کے اندر پہلے تو اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کے بعد تذکرہ اس بات کا کیا پھر متقیوں کی علامات بتائیں ان کی نشانیاں کیا ہیں پھر بتائیں کہ جو گناہگار مسلمان ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں اگر وہ توبہ کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسا ہی انعام دے گا جیسا متقیوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے گویا گناہگار مسلمان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے توبہ استغفار کرے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جائے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اوپر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے کو جنت عطا فرمائیں گے اور ان کے تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توبہ کرنے والے گناہگار مسلمانوں کے لیے استعمال کی ہیں اوپر لفظ تھا مغفرتم مرربکم کہ تمہارے رب کی مغفرت اور بخشی یہاں لفظ ہے مغفرتم مرربہم ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشی اور اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے وَجْنَّتِنْ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ کہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس آیت میں تذکرہ ہے وَجْنَّاتُنْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں بنائی ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کر کے آئیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اوپر جنت کی صفت بیان ہوئی تھی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر اس کی چوڑائی ہے اور یہاں بلکہ وہاں لفظ ایک تھا جنت اور یہاں جنات ہے یعنی کئی جنتیں جو گناہگار توبہ کیے ہوئے مسلمانوں کے لیے ہیں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور آگے فرمایا وَنِّعِمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ عامل ویسے تو کہتے ہیں ہر عمل کرنے والے کو لیکن یہاں مراد ہے نیک عمل کرنے والے جو نیک عمل کریں گناہوں کو چھوڑ دیں توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا بدلہ تیار کر رکھا ہے ایک دفعہ ترجمہ سننے اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم کے جن کا بدلہ مغفرتم من ربیہم ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے وَجَنَّاتٌ اور ان کا بدلہ جنتیں ہیں تجری من تحتِحَ الْأَنْحَارُ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں خالدین فیہا جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے